موسیقی منظر نے ان دونوں نے اسے حضرت اکرمہ سے روایت کیا جو مشہور تابعی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ زلقرنین جب جبل قاف پر پہنچا یعنی قاف کے پہاڑ پر پہنچا جسے آپ کوہ قاف کہتے ہیں تو وہاں پہاڑوں کے فرشتے نے آواز کہ اے خطا کرنے والے کے بیٹے جہاں تو آیا ہے اس جگہ نہ تجھ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ تیرے بعد کوئی آئے زلقرنین نے اسے جواب دیا میں کہاں ہوں فرشتے نے کہا تو ساتویں زمین میں ہے زلقرنین نے کہا کونسی چیز مجھے نجات دے گی فرشتے نے کہا یقین زلقرنین نے کہا اے اللہ مجھے یقین عطا فرمائی پس اللہ نے اسے نجات عطا فرمائی فرشتے نے کہا تو ایک قوم کے پاس جائے گا اور ان کے لئے ایک بلند دیوار بنائے گا جب تو وہ اسے بنا لے گا تو یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ میں نے اپنی قوت و طاقت سے یہ تعمیر پس اللہ تعالی تیری اس تعمیر پر ایک کمزور ترین مخلوق مسلط کرے گا اور وہ اسے گرا دے گی پھر زلقرنین نے فرشتے سے پوچھا یہ کونسا پہاڑ ہے فرشتے نے کہا اس پہاڑ کو قاف کہا جاتا ہے یہ سبز ہے اور آسمان سفید ہے اور آسمان کی سبزی اس کی جگہ کی وجہ سے یہ پہاڑ تمام پہاڑوں کی اصل ہے اور تمام اس کے اجزاء ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑوں کی بھی اصل رکھا اور جس مقام پر اس کو رکھا وہ ساتھویں زمین میں رکھا تو وہاں جب زلقرنین پہنچا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ساتھویں زمین تک زلقرنین کے سفر بیان کیے ہے تو وہاں آسمان کو سفید پایا اور اس پہاڑ کو حقاف کو سبز پایا پھر اس نے کہا کہ جب اللہ عز و جل کسی بستی کو لرزانا چاہتا ہے تو اس کی اصل کو حرکت دے پھر اس فرشتے نے انگوروں کا ایک گچھا لیا اور کہا یہ ایک دانہ تجھے سیراب کرے گا اور ایک دانہ سیراب کرے گا جب تو اس سے ایک دانہ کھائے گا تو اس کی جگہ دوسرا دانہ پیدا ہو جائے گا پھر زلقرنین وہاں سے نکلا تو وہ اس بنیات کے پاس آیا جس کے بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تھا یعنی اس جگہ پہنچا جس کے بارے میں فرشتے نے اسے کہا تھا کہ تُو ایک بلند دیوار بنائے گا تو زلقرنین جب اس مقام پر پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یاد القرنین اے زلقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زلقرنین کئی قوموں پہ سے گزرا منسک ناسک تعویل راہیل اور اسی طرح حضرت اکرامہ کا یہ قول ہے اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے علاوہ پندرہ قبائل اور بھی تھے آج کی درس کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ نے زلقرنین کے ملکہ سبا سے ملنے کے واقعے کو جاننا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے تو انشاءاللہ تعالی اسے پھر اگلے درس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ